السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے سب کے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں کیری کی سیریز کا آج ہم بنا رہے ہیں شربت یعنی کہ آم پنہ کچھے آم کا جو پنہ بناتے ہیں کیری کا اسکوش بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم مہینوں سیف کر سکتے ہیں اس کو ہم سالوں فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں بچہ بچہ آرام سے خود ہی بنا کر پوری گرمیوں استعمال کر سکتے ہیں ہم اسے بنا کر رکھ دیں گے اور صرف تھنڈا پانی ملا کر تھوڑا سے شربت میں مزیدار سے شربت آیار کر سکتے ہیں بچے خود بھی تو جیسا کہ میں آپ کو کیری کے فوائد بتا رہی تھی کیری کا استعمال خون کے پرابلمز کو بھی سالف کرتا ہے خون کو جمدے نہیں دیتا جسم میں خون کی کمی بھی نہیں ہونے دیتا کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے خون کے پرابلمز سالف ہو جاتے ہیں تو اسکن اور بالوں کے لیے بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں وہ سارے نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کو اور اسکن کو اچھا کرنے کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں اگر آپ کے موں سے ناگوار بدبو آتی ہے اور مسوڑوں سے خون بھی بیتا ہے تو کیری کو استعمال کرنے سے نہ صرف ان مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ کے داتوں میں کیڑا لگ رہا ہے کیویٹیز بن رہی ہیں تو کیری کے استعمال سے کیویٹیز بننا رک جائیں گی اگر آپ کا وزن آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دنیا بھر کے فٹنس ایکسپرٹ آپ کو استعمال کرنے سے عام جو ییلو کالر کا جو پاکا وام ہوتا ہے منع کرتے ہیں استعمال کرنے سے کیونکہ عام میں بہت زیادہ تعداد میں فروٹوز اور گلوکوز موجود ہوتے ہیں اور کیالوریز سے بھرپور ہوتے ہیں تو اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے کیری کا استعمال کرنے سے آپ کا وزن بڑھتا بھی نہیں ہے بلکہ کم ہوتا ہے کیری کے اندر کچھے عام کے اندر ایسے کم پاؤنٹس اور ویٹمین موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم میں موجود چربی کو ملٹ کرنے میں پگلانے میں مدد کرتے ہیں کیری کے اندر نہ ہونے کے برابر فروٹوز اور گلوکوز اور کیالوریز بھی بہت کم پائی جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیری کا استعمال کریں کیونکہ یہ بہت کم ٹائم پیریٹ کے لیے آتی ہیں بہت ساری کیری کچھے عام میں نے چھیل لیے اور ان کو چھیلنے کے بعد چھوٹے چھوٹے کٹس لگا کے ان کو چھوٹے چھوٹے چنگز بنا لیے کٹ لیا جیسے بھی ٹیڑے میڑے اچھا ایک ساؤس پہن لیا اس میں میں نے یہ کیری کا ٹی وی ڈال کے کچھے عام اور اس میں تھوڑا میں نے دو گلاس پانی ڈالا کیونکہ کافی ساری کچھی کیرییاں تھیں عام تھے تو اس کو میں نے پکانے کے لیے چولے پر رکھ دیا ڈھکنا ڈھک کر تقریباً دس سے بیس منٹ میں یہ دیکھیں یہ جو کچھے عام ہم نے پکنے کے لیے رکھے تھے یہ بلکل نرم ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ صرف میں چمچہ لگا رہی ہوں تو وہ بلکل ایسے ہلوے کی طرح نہ میلٹ ہو رہے ہیں دوسرے چولے پر ہم نے جی پانی چڑھا دیا صرف پانی کو گرم کرنے کے لیے میں نے رکھا جب اس میں اوبال آ گیا تو میں نے اس میں تقریباً آدھا کلو کے قریب بلکہ آدھا کلو سے زیادہ ہی تھی دو بڑے بڑے کپ میں نے اس میں چینی کے ڈالے ادھر ہم نے صرف چینی کو میلٹ کرنا ہے ہم نے ایک تار کا یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا ہے یہ بات دھیان میں رکھئے گا صرف اتنا پکائیں گے کہ بس یہ چینی میلٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور پھر بلکل ہلکی آج کر دیں گے اس دوران ہم نے کیا کام کرنا ہے یہ دیکھیں بس تیز آگ پہ میں نے صرف اور صرف چینی کو میلٹ کرنا ہے جب یہ چینی میلٹ ہو جائے گی تو اس کو میں بلکل ہلکی آگ پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں چینی میلٹ ہو چکی ہے بس ہمیں اتنا ہی پکانا تھا ٹھیک ہے ہمیں کوئی ایک تار کا شیرہ نہیں بنانا ہے اس کو اچھا جی وہ جو کچھ آم میں نے پکانے کے لیے رکھے تھے وہ اچھے سے گل گئے پھر میں نے ان کو یہ تسلے میں پانی ڈال کر اس کو تھوڑا میں نے تھنڈا کر لیا جب یہ تھنڈے ہو گئے پھر میں نے ان کو بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیا کیونکہ ہمیں چاہیے اس کا زبردست سا پیسٹ بہت اپسورت ٹیکسچر کا بہت پیارا سا پیسٹ چاہیے ہمیں کہہ رہی ہوں کا تو اس کو میں نے سارا بلینڈر میں ڈالا اور اس کو میں نے اچھا سا میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اچھا جی شیرے میں میں نے کیا کام کرنا ہے دو سے تین ٹیبل اسپون میں نے اس میں دودھ ڈالنا ہے دودھ جیسا بھی ہو یہ پکاوا دودھ ابلوا میرے پاس تھا دو سے تین ٹیبل اسپون میں نے اس میں دودھ ڈالا اور اس کو میں نے تیز آگ پہ پکانا ہے اس سے ہوگا یہ ہے کہ ہمارے شیرے میں جو بھی تھوڑا بہت جو گند ہوتا ہے چینی میں کافی گند ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہ جھاگ بن کے اوپر آ جائے گا سارا اور ان جھاگ کو ہم نے ریموف کر دینا ہے تاکہ ہمارا جو سکوش ہے جو ہم نے سیف کرنا ہے وہ ہمارا صاف سترہ سا بہت اچھا سا ہمارے پاس شربت تیار ہو کر آئے جو ہم نے فریج میں سیف کرنا ہے پورا مہینوں کے لئے یہ دیکھیں جی یہ دودھ کی وجہ سے شیرہ بلکل میٹ اینڈ کھلیر ہو جائے گا یہ سارے جھاگ میں ریموف کر دوں گی اور ہمارے پاس زبردست سا شیرہ آ جائے گا جی تو کیریوں کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اچھے سے اس کے بعد میں نے اس کو چھنی سے بھی چھان لیا احتیاطن ویسے تو کچھ نکلا نہیں لیکن پھر بھی آپ احتیاطن ایک دفعہ اس کو چھان لیں تاکہ تھوڑا بہت جو بھی کنکر ہو یا کوئی چنکس رہ گیا ہو یا کچھ ایسا ہو تو وہ چھنی میں آ جائے ٹھیک ہے ہمارا شربت ہمیں اچھا سا ساف سترہ سا سکوش ہمیں ملے تو اس میں کوئی کنکر یا کوئی اس طرح کا ریت یا کچھ اس طرح کا ٹکڑا ہوا تو وہ چھاننے سے ریموو ہو جائے گا میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ہے کہ سموودھ سا بہت اچھے ٹیکسٹور میں یہ کیریوں کا پیسٹ کچھے آم کا پیسٹ ہمارے پاس آ گیا یہ دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے باریک چھنی سے چھانا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پیسٹ آ گیا ہے اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے جو ہم نے شیرہ تیار کیا ہے نا اب اس کو ہم نے تیز آگ کر دینی ہے اس شیرے کی اور یہ والا کیریوں کا جو پیسٹ ہے وہ اس شیرے میں میں نے ایڈ کر دیا اور اچھے سے پکانا شروع کر دیا یہ دیکھیں یہ اچھے سے پکے گا اب تھوڑا سا گاڑا بھی ہم اس کو کریں گے یہ دو تین میں اس میں چھوٹی لائچی جو ہری لائچی کہتے ہیں وہ ڈال دی دو چمچے میں نے اس میں کالے نمک کے ڈال دیئے اور دو چمچ میں نے اس میں سفید زیرہ بھناوا پساوا وہ ڈال دیا اس میں میں نے اور اچھے سے اس کو چلایا ون ٹی سپون میں نے اس میں سادہ والا سفید والا نمک جو ہمارے گھر میں یوز ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیا اس سے بہت اچھا اس کا فلیور انہینس ہو کر آئے گا الائچیاں بھی اس میں اچھے سے پک رہی ہیں یہ دیکھیں اور سارے جو میں نے مسارے ڈالے ہیں کالا نمک سادہ نمک سفید زیرہ بھناوا پساوا اور چھوٹی الائچی وہ سب اس میں اچھے سے پک رہی ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا تو کلر ذرا پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا ویسے تو آپ چاہیں تو اسی کلر میں آپ اپنا سکوش رکھ سکتے ہیں لائٹ ییلو سا کلر ہوتا اس کا لیکن بچوں کو تو اٹریکٹیف چیزیں پسند ہوتی ہیں تو میں نے اس میں تھوڑا سا پھوٹ کلر گرین ڈال دیا تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائے یہ دیکھیں ہمیں اتنا ہی گاڑا چاہیے اس سے زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہو کے بھی اس کا ٹیکسر جو ہے وہ اور گاڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم چیک کریں گے ایسے ہاتھ سے یہ دیکھیں بس صرف ہمارا ہاتھ چپ پکنا چاہیے ہمیں ایک تیرے ایک تار والا جو شیرہ ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے ہمیں بس یہ اس طرح سے ہمارا ہاتھ چپ کے تو بس ہمارا شربت تیار ہے جو الائچی ہیں میں نے اس میں ثابت ڈالی تھی گرین والی ہری الائچی چھوٹی یہ میں اس میں سے نکال دوں گی ڈسکارٹ کر دوں گی اور اب یہ مزیدار سا زبردست سا سکوائش ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں تھنڈا ہو کے یہ اور گاڑا ہو گیا میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ تھنڈا ہو کے اور گاڑا ہو جاتا ہے تو اتنا ہمارا جو ہے اس کا صحیح تھا کہ جتنا ہم نے اسے پتلا رکھا اب اس کو میں نے بوٹل میں بھر لیا اور جس طرح چاہے آپ اسے سیف کریں فریج میں رکھ دیں باہر بھی چھوڑنے یہ خراب نہیں ہوگا مہینوں چلے گا سال ہس سال چلے گا آپ کا مذہدار سا یہ کچھے آم کا سکوائش تیار کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ صرف گلاس لیا ٹھیک ہے اس میں آئس کیوبز ڈالے تھوڑا سا یہ والا شربت میں نے ایڈ کیا یہ دو گلاس میں تیار کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے اس میں یہ والا سکوائش تیار کیا ڈالا یہ دیکھیں اور اب میں نے اس میں اوپر سے تھنڈا یخ پانی ڈال کے گلاس کو بھر دینا ہے کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بچے خود ہی اپنے لیے یہ ڈرنک تیار کر سکتے ہیں بس یہ میں نے باٹلز میں بھر کے فریج میں رکھ دیا ہے باہر بھی رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو بچے آتے ہیں تھوڑا سا اپنے گلاس میں یہ شربت ڈالا اور اوپر سے تھنڈا یخ پانی ڈالا اس کو مکس کیا اور یہ مزیدار سا کیری کا سکواش کہلیں اس کو کیری کا شربت کہلیں کچھے آم کا پنہ جو ہم نے آج تیار کیا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار تیار ہوا ہے مہمان آئے مہمانوں کے سامنے جلدی سے صرف تھنڈا پانی مکس کیا اور تیار ہو جائے گا جلدی سے پیش کریں مہمانوں کے سامنے کیونکہ گرمی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ شربت بینے میں بہت زیادہ یہ تسکین دیتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے تو کیسی لگی آپ کو ساری اور لیں ان کو میں نے ایسے لمبے لمبے سلائسز میں کٹ لیا سب کو چھیل لیا اور انہیں میں نے زپ لوک بیگ میں کر کے سیف کر لیا فریزر میں رکھ کے ان کو میں فریزر میں رکھ دوں گی جب چاہے جب دل چاہے میرا میں استعمال کروں گی دال میں ڈالوں گی بھنڈی میں ڈالوں گی چٹنی جس وقت بنانی ہو وہ بنا سکتی ہوں انسٹنٹ والا کیری کا شربت جو بتایا تھا وہ بھی بنا سکتے ہیں موسیقی